تو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پر مارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر پچھلے دنوں کے دو دنوں کی کڑھی کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم اتساکش کا آج ذکر کریں گے اس کی بات کریں گے جس کا ذکر پچھلے دو تن دنوں سے ہو رہا تھا اور اتساکش کا نام ہے فیلو کھان مانا ہوا ڈرنگ سماغلر بڑے بڑے گینگسٹر کے ساتھ اس کے رشتے بہت دور تک اس کی پہنچ انٹرنیشنل لیول کا نارکو ٹیروریس کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا تھا ڈرنگ کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کا کام بھی کرتا تھا اور وہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ اس کے پیتھے اور باہر دیش کے اس کی تارے بہت دور تک جڑی ہوئی تھی خالد پہلوان کے ساتھ اس کا خاص رشتہ تھا اس کا خاص آدمی تھا اور ایک زمانے میں سب کو پتا ہے کہ خالد پہلوان سونے کے ساتھ ساتھ ڈرنگ کا کام بھی کرتا رہا ہے بڑے لیول پہ جب اس زمانے میں جب اکبال مرچی ناوید خان اور کے پی کالد پہلوان یہ بڑے نام گنے جاتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہندوستان سے جڑے ہوئے تھے تو خیر وہ ان کی کہانی پھر ایک کے کر کے آپ سنائیں گے لیکن اسی کڑی میں جو ایک بڑا نام آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور نام بھی تھا ناری خان اور اسی طرح سے ایک بڑا نام آتا ہے فیلو خان کا بڑی دلستف کہانی ہے اس کی اس کی بیگراؤنڈ نام پورا نام تو اس کا بکتیار خان تھا اس کے دو بھائی بھی تھے ایک ناصر اور ایک دوسرا بینڈرہ میں ایک بہت بڑی علاقے میں پاؤچ علاقے میں ایس وی روڑ جس کا دو دن سے ذکر ہو رہا ہے بینڈرہ تلاو کے بلکل سامنے جہاں پہ پکیا رہتا تھا اس کے ساتھ ایک بلڈنگ چھوڑ کے گراؤنڈ فلور پہ فیلو خان کا گھر تھا بہت سال وہاں رہنے کے بعد وہ اسی علاقے میں پیچھے ایک وہاں پہ ہسپیٹل ہے بابا ہسپیٹل اس کی ساتھ ہی جڑ کے ایک کلمیڈا پارک کے لیا ہے اس کو کلمیڈا گارڈن بھی کہہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک دوسری بلڈنگ میں بعد میں کافی سالوں کے بعد یہ فیلو خان شفٹ کر گیا تھا تو بینڈرہ اس کی کرم بھومی رہا ہے بڑے بڑے لوگ جو بینڈرہ کے ہوئے سب اس کے یار دوست تھے فلم نگری سے جڑے لوگوں کو درنگ سپلائی کیا کرتا تھا کالیجز میں اس کا کافی ہورڈ تھا خیر وہ اس کا پروفیشنل کام تھا اب دیکھیں اس کی کہانی اس کی جو مات ہی فیلو خان کی وہ پارسی لیڈی تھی بسی کلی پارسی لیڈی بھی اس پریوار میں سے جو ممبئی کا اس زمانے کا سب سے چرچت پارسی پریوار تھا بہت سے لوگوں کو اب میں سیاد ہوگا کہ ایک بلٹس نام کا ایک بیکلی انگریزی اکھبار نکلا کرتا تھا جس کے ایڈیٹر تھے روسی کرنجیا ان کے بھائی تھے بیکے کرنجیا جو فلموں سے ریلیٹڈ بہت سارے میکزین نکالا کرتے تھے بلٹس اپنے زمانے کا ہندوستان کا سب سے بڑا بیکلی اکھبار تھا اور اس کا لاس پیج ہندوستان کے بہت بڑے رائٹر خواجہ احمد آباس وہ لکھا کرتے تھے جنہوں نے ساتھ ہندوستانی فلم بنائی تھی اور انتاب بچن کو ایک طریقے کا بریک دیا تھا تو ہر ہفتے وہ لاس پیج جو تھا اس کا نامی لاس پیج تھا وہ خواجہ احمد آباس لکھا کرتے تھے اور بہت چرچر بہت نامچین اکھبار تھا اس زمانے کا اس کے جو مالک تھے روسی کرنجیا ان کی سکی بہن جو تھی وہ فیلو کھان کی ماں تھی فیلو کھان کا جو باپ تھا وہ پتھان تھا اور پتھانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس آدمی کا جو بچپن نکلا لیکن اس کی جارہ جو یاری دوستی سرکل تھا وہ پارتی لوگوں سے زیادہ تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ پارتی لوگ جو ان کی مدر ٹنگ ہے وہ گجراتی ہے یہی کاران تھا جب فیلو کھان گجراتی بولتا تھا گجراتی بہت شام بات کرتا تھا تو بہت لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ پتھان اتنی اچھی گجراتی کیسے بول لیتا ہے تو تھوڑی تھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بیسیکلی بیس گجراتی ہی ہے کچھ شبد ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو پارسی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور گجرات کے لوگ نہیں کرتے ادرواز نائنٹی پارسل لینگویجز دس سیم تو یہ اس آدمی کا فیملی بیک گراؤن تھا وہاں سے نکل کے اس آدمی نے جو گجراتی لینگویج کے مادہم سے جو اس نے بپاری لوگوں سے لنک بنائے افریقہ میں جو گجراتی لوگ تھے وہاں پہ ان کی مدد سے جو کام کیا ساؤٹھ افریقہ میں کینیا میں اور اسی طرح سے اس کا جو پتھانوں کا نیٹ پرک تھا اس کا بہت اچھی طرح اس نے استعمال کیا اور بہت چالاک آدمی تھا لبا چوڑا تھا بہت سمارٹ فیچر تھے فیلمی اقلاقاروں جیسے اور ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتا تھا اور جو ایک اس کی عادت تھی کچھ ایک نئی چیز کچھ مہینوں کے بعد بدل لیتا تھا جیسے ہم نے دیکھا ہوگا فلموں میں کریکٹر ہوا کرتے تھے پراند صاحب وہ ہر فلم میں ایک نیا جیسٹر دکھایا کرتے تھے جس کو لوگ کافی کرتے تھے اسی طرح رجنی کانٹ جو ہے ساؤٹ کے جو ایکٹر ہیں بہت بڑے وہ بھی ایک نیا جیسٹر ایک نئی چیز ہر فلم میں کر کے دکھاتے ہیں اتنی طرح جو فیلو کھان تھا یہ بھی ہر کچھ دنوں مہینوں کے بعد کچھ نئی حرکت اپنا لیتا تھا اور لوگ اس سے بہت انٹرٹینمنٹ کا ساظتن بھی مانتے تھے اور اس کی طارق بھی کیا کرتے تھے ایک بار اس کی میں ایک ایزامپل دیتا ہوں وہاں کو ایک کیس میں فیلو کھان ناسک جیل میں بند تھا اور اس حقش نے وہاں سے بھاگنا ہے زیادہ دیر جیل میں رہ نہیں سکتا تھا اس کا ایک جوڑی دار جو ناسک میں تھا اس سے میری دو دن پہلے بات ہو گئی پر اس نے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کا میں نام نہیں بتاؤں تو اس جوڑی دار کو کچھ تکلیف تھی ساس لینے بغیرہ کی تو اس کو کافی دیر اس کا علاج جیل میں چلتا رہا حالیکل آٹی میٹلی جیل کی اتھارٹی نے سوچا کہ اس کو سپیچلائی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو ہر دس پندرہ دن کے بعد ہسپیٹل جو ناسک کا جسرکاری ہسپیٹل تھا وہاں پہ لے کے جایا جاتا تھا وہ اس کا جوڑی دار تھا جیل میں اس کو ہسپیٹل جاتا ہوا دیکھ کے پیلو کھان نے اپنی پلاننگ شروع کر لی کہ میں کونسی بماری کا بہانہ کروں کہ مجھے بھی ہسپیٹل جانا پڑے تو اس آدمی نے ایک دن اپنا پاؤں جو تھا اینکل سے جو پاؤں کا جو جھوڑ ہوتا ہے نیچے اس کو ایک کپڑا لے کے بہت جھوڑ سے رات کو باند لیا اور بلڈ سرکولیشن رکنے سے صوبے اس کا پاؤں تھوڑا سا سوج گیا دوسرے پاؤں سے بڑا ہو گیا اور اس آدمی نے جیل میں شور شرابہ مچانا شروع کیا اور یہ سب اس دن کیا جس دن اس کے اس ساتھ ہی کو ہسپیٹل لے کے جانا تھا اب جیل والے بھی دیکھ کے پاؤں دیکھ کے گھبر گئے کہ اتنا پاؤں سوج گیا ہے اس کا کہیں کچھ زیادہ سیریس نہ ہو جائے تو کیونکہ دوسرے ساتھ ہی کو ہسپیٹل لے کے جا رہے تھے تو اس کو بھی ساتھ پہ لے گئے لیکن اس دن اس کی کوئی سیٹنگ نہیں بنی کہ وہاں سے بھاگ رہے کی یہ پوری ریکٹی کرنا چاہتا تھا کہ یہاں سے ہسپیٹل کا راستہ کیا ہے ہسپیٹل میں کس فلور پہ ٹیکنگ ہوتی ہے نرچ سیز اور دوسرا سٹاپ کس قسم سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں پورا راستہ ہے اس نے وہ اپنا وہ پاؤں خود ہی انجڑ کر کے ریکٹی کرتے اس آدمی نے دیکھ لیا ہسپیٹل سے واپس ساکے اس آدمی نے نگڑا کے چلنا شروع کر دیا ایک دو دن تو ٹھیک تھا جب اس کا وہ سوجش دور نہیں ہوئی تو اس آدمی نے پورے بیست اکیس دن لنگڑا کے چلنے کا ڈرامے باجی چلو رکھی جیل میں اور کرانا شروع کر دیا ہائے ہائے ویری پین بہت درد ہو رہا ہے یہ ہوئی اس قسم کے بہانے کرتے کچھ گولیاں جو ڈاکٹر نے دی تھی وہ پہک دینی کچھ کھا لینی لیکن لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا اور یہ پوز کیا کہ میرے پاؤں میں واقعی کوئی بہت تکلیف ہو گئی ہے میں سیدھا نہیں چل سکتا ہوں تو اس قدرس کو تین بار اس اکیس دن میں ہسپیٹل لے کے گئے اور اسی دوران اس نے اپنا جو اس کا خاص عبری تھا مگیج پوار جس کا ذکر ہم نے کل کے اپیسوڈ میں کیا تھا اس کے ساتھ اس نے اٹی سٹی لگائی مگیج اپنے دو ساتھیوں کو لے کے ناسک پہنچتا ہے اور نیکس جو فائنل پیسٹی تھی یہ آدمی لگڑا آکے چل رہا ہے اور اسی طرح جو باقی جھیل کے دو بیمار کہہ دی تھے جنہوں کو لے کے جانا ہوتا تھا ڈاکٹر کے ساتھ اپائنمنٹ ہوتی تھی ان کے ساتھ اس کو بھی لے کے گئے ہسپیٹل کے وارڈ میں لے کے گئے اور وہاں سے اس کے اوپر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا یہ تو لگڑا آکے چلتا ہے یہ کہاں بھاگے گا یہ تو فس فلور پہ وہ ہسپیٹل کا وار تھا تو بڑی مشکل تھی یہ سینیاں چڑتا تھا ڈراما کرتے ہوئے اور تھوڑا سا اس کو جب موقع ملا یہ اتنی سپیڈ سے بھاگا وہاں سے ہسپیٹل سے اس کو ہتھکڑی لگائی نہیں تھی ہسپیٹل تھا ڈاکٹر نے چیک کرنا تھا تو یہ پاڑیاں اتر کے بھاگ کے سیدھا باہر گاڑی کھڑی تھی مگیج پوار کی اس کی گاڑی میں بیٹھا اور کچھ لوگوں نے پیٹھا کیا ایک دو ہوا میں فائر بھی کر دی اور بھاگ گئے اس کے بعد کبھی یہ پلیس کے ہاتھ نہیں آیا یہ فیلو کان کا کسہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ میرے اتنی نے مجھے دو دن پہلے سنایا جو اس کے ساتھ ناسک جیل میں تھا اب دیکھیں اس آدمی کی بڑا ہوا تو شادی ہوتی شادی کا بڑا عجیب کسہ ہے اس کا شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے سن کے آران ہو جاؤ گے سحمد کھان کا نام سب نے سنا سحمد کھان کا خاص جوڑی لار تھا ملاد کھان اس کا بوڈی گار بھی تھا اس کا دوست بھی تھا اس کا پتھان بھائی بھی تھا اس کا راست دار بھی تھا چوویس گھنٹے وہ سحمد کے ساتھ رہتا تھا اس نے اپنی ایک بڑی تھوڑی سی بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ عورت وہ تھی جس کا آلڑی شادی ہو چکی تھی ایک ساکش کے ساتھ اس کو چھوڑ کے اس نے ملاد کھان کے ساتھ پیار میں شادی کر لی تو اس کے پہلے ہسپنڈ سے ایک لڑکی تھی اس کی جو اس کو ساتھ میں لے کے آئی اس لڑکی کے ساتھ جو فیلو کھان کے جو پیرنس تھے اس کی ماں اور اس کا باپ انہوں نے وہ پتھان فیملی میں کہ اچھے فیملی میں ہے وہ کریم لارا کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پتھانوں میں اس فیملی کا نام بھی تھا تو اس لڑکی کے ساتھ فیلو کھان کی شادی کر دی اور جو شادی فیلو کھان کو پسند رہی تھی اب جو آدمی ڈرگ میں ڈیل کرتا ہے روز ڈرجنوں لڑکے لڑکیوں کو ملتا ہے کارجز کے یونیورسٹی کے فیلم رسٹی کے جہاں بہت مارڈن قسم کی لڑکیوں کے تھا تو اس کے رشتے منتے ہیں تو اس کو گھر والوں کی یہ ارینجڈ میریج اچھی نہیں لگی دوسرا یہ تھوڑا یہ بھی ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی جس بیکراؤنڈ سے آئی ہے ایک حساب سے ملاد کھان کی بیٹی ہی ہوئی بھرے اس کا باپ دوسرا تھا لیکن رہ تو ملاد کھان کے ساتھ رہی تھی ملاد کھان سمد کھان کا دوست سمد کھان کریم لالا کا بھتیدہ تو یہ ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں نے اپنی بیوی سے کچھ اونچ نیچ کر دیا تو یہ پتھان لوگ مجھے چھوڑے گے نہیں مارے گے بہت تو اس نے اس لڑکی کو گھر میں رکھنا نہیں چاہا اور وہ لڑکی کبھی اس کے ساتھ رہی بھی نہیں لیکن کاغذوں میں اس کا نام فیلو کھان کی بیوی بہت سال تک چلتا رہا یہ دوسری اس کی لائپ کی کہانی تھی جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اس کے بعد یہ آدمی خالد پہلوان کے ٹچ میں آتا ہے اور پھر اس کا کام جو ہے وہ زہروں سے چلتا ہے بہت بڑے لیول پہ ڈرگز میں انوارڈ ہوتا ہے اس کا ایک بار کچھ جھگڑا ہوا تو اس کو لگا کہ مجھے کوئی سیکیورٹی لینی چاہیے اب اس کی اوپر کیسز تھے ڈرگ کے کیسز تھے مارہ ماری کے کیسز تھے سیکیورٹی اس کو مل نہیں سکتی تھی تو اس سمیں پہ آفتہ وحمد خان اے اے خان بینڈرہ ہیریہ کے انچارج تھے یہ وہی خان صاحب ہیں جو انکاؤنٹر ایٹ لوکھنڈ والا اس کے انچارج تھے آپ نے بہت ان کے بارے میں پڑا لکھا سنا ہوگا وہی اے اے خان آفتہ وحمد خان وہ بینڈرہ کے پلیس کے چیف تھے اس علاقے کے تو اس کے ساتھ ان کی اتھی بنتی تھی تو یہ آدمی ان کو ملنے کیا کہ سر مجھے سیکیورٹی لے دیجئے تو خان صاحب نے اس کو بولا کہ دیکھو تم کرمینل ہو تمہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی تو یہ بولا کوئی کوئی طریقہ بتائیے کیسے مل سکتی ہے تو خان صاحب نے بولا تم کچھ ایسا کوئی عددہ در آدمی جھوڑو جو رسپیکٹر بزنسمن ہو بڑا کام ہو اس کو میں سیکیورٹی دے دیتا ہوں تو اس کے ساتھ بتے لے کے گھومتا رہا کریں ایساکش دیکھئے کتنا چاتر تھا چلاک تھا اس نے مجید خان کے چھوٹے بھائی ایڑا یاکوب کو پٹھایا تب ہی بام بلست ہوا نہیں تھا ایڑا یاکوب کی کہیں کوئی انوالمنٹ نہیں تھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا بیلڈر تھا ایڑا یاکوب کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی اس نے ایڑا یاکوب کو ساتھ وہ بھی جانتا تھا خان صاحب کو بھائی کے بڑے بلڈر تھے تو اس آدمی نے ایڑا یاکوب کے نام پہ دو لوگوں کی سیکیورٹی لے لی ایک آدمی ایڑا یاکوب کے ساتھ گھومتا تھا ایک بھی لوس کانک کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ اس کی کوئی شکایت نہیں کرے کوئی اوپر سینیس بات نہیں ہو اس لیے اے دونوں جیادہ سمیں کٹھے نکالنے لگ جائے اور جب بھام بلاس کا سمیں آیا آر ڈی ایکس کا جب نام نکلا یاکوب کا تو اس کے ساتھ فیلو کان کا نام بھی ممبئی کلائنٹ برانچ نے جوڑ دیا اور یہ آدمی اس کیس میں وانٹڑ ہوا بام بلاس کے کیس میں ایڑا یاکوب کے ساتھ یاکوب تو بھاد میں پکڑا گیا لیکن یہ سخت بھاگ کے ممبئی سے بینکوک چلا گیا اور وہاں پہ چھوٹا راجل نے نیا نیا داؤج کو چھوڑا تھا اور وہ سب ان لوگوں کو مار رہا تھا جو داؤد کے نزدیک تھے اس کی انہی دنوں میں اب آدمی جو ڈرگ سمگل رہے نارکو ٹیروریسٹ کی لسٹ میں اس کا نام گنا جاتا تھا تو وہ سخت بینکوک میں بیٹھ کے اپنے دھندے اور بڑے لیول پہ کرنے کی فراق میں تھا اس کے دو قارن تھے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے سورسز ہیں ان کا کہنا ہے کہ فیلو کھان ڈبل کروس کر رہا تھا ایک طرف تو وہ خالد پہلوان یا سمجھو داؤج کے ساتھ کام کر رہا تھا دوسری طرف ہتھیاروں کی سپلائی کے چکر میں وہ امر نائک گینگ کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا تو یہ بات کہیں نہ کہیں چھوٹا راجن کو چوبھی کہ اگر یہ آدمی یہ دونوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دھندے کے ایک بزنس میں گینگ تو اکٹھے ہو نہیں سکتے تو اگر یہ آدمی اپنے ڈرگ منی سے ہتھیاروں کی بڑی کھیب ممبئی میں پہنچا دیتا ہے تو چھوٹا راجن کے گینگ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کے مرنے کی بھی دو تین تھیریز ہیں ایک جو تھیری تو یہ کہتی ہے کہ اس کو منگیش پوار جو اس کا خاص دوز تھا وہ بھی ساتھ میں بھاگا تھا یہاں سے بام بلاس کے بعد وہ بھی بینک کاؤک جا کے اس کے ساتھ رہتا تھا تو منگیش کو اور اس کا کوئی پیسے کو لے کے جو جس کو ہم پرسیڈز کہتے ہیں جو آتی تھی ڈھگتی اس کو لے کے کوئی جھگڑا ہوا وہ بات چھوٹا راجن کے کانوں تک پہنچتی ہے چھوٹا راجن اپنے اس مہاراشتر بھائی کو منگیش پوار کو پٹھا کے سمجھا کے اس سے اس کی اندر لی خبر نکالتا ہے کیونکہ یہ کس ہاٹل میں رکا تھا اس کے ساتھ کون کون تھا اس کا روٹین کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے منگیش پوار کے تو ایک جو تھیری یہ کہتی ہے کہ مگیش پوار نے چھوٹا راجن کے کہنے پہ فیلو کھان کا مرڈر بینکاک میں کیا دوسری تھیری یہ کہتی ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈرگ مافیا تھا ان کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا ہوا اس کو لے کے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا نے اس کو راستے سے ہٹایا اور تیسری تھیری جو ہماری انٹرنیشنل سے جنتیز مانتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اس کو مارنے میں چھوٹا راجن اور امر نیک گینگ دونوں نے ہاتھ ملایا یہ تیسری تھیری ہے لیکن موت بہت خطرناک کیسے کی گئی بہت بری طرح اس کو مارا گیا اور مارنے کے بعد اس کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہو سکے اس لیے اس کے چہرے پہ تجاب پھینکا گیا پورا چہرہ ڈس فگر کر دیا اور تھائیلنڈ پلیس بہت ششو پنچ میں تھی کہ باڈی ہمیں ملیے لیکن اس کو پہچانے کیسے کوئی اس کا شناکت نہیں کر رہا تھا کون آدمی ہے اور اس کی میں جب بات چلتی چلتی آگے بڑھی تو ایک عورت اچانک سامنے آتی ہے جس کا نام تھا سنا کھان سنا کھان بینکک پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اس نے جو اپنا پاسپورٹ شو کی یا کوئی ڈاکومنٹ شو کی اس میں لکھا ہوا تھا سنا بگتیار کھان تو اس نے وہ اور اس نے اس کی باڈی پہچانی تو جب پلیس والے نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ باڈی جو ہے جس کا چہرہ برابر رہی ہے یہ فیلو کھان کی باڈی ہے تو اس نے کہا کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ سلامت ہے اور میں وہ کان پہچان سکتی ہوں کہ وہ فیلو کھان کی ہے یہ ایک اور تھیری تھی تو کچھ بھی ہو وہ سکش جو ایک زمانے میں ویسٹن سبرگ کا لرگز کا کینک کہا جاتا تھا انڈر ورلڈ کے ہر بڑے سرگنا کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا بہت پیسے والا تھا بہت پیسہ کھمایا بہت ہو جارا اور وہ سکش کی اس طرح میں بینککوک میں جا کے اتنی بے دھرتی سے اس کی موت ہوتی ہے اس کا قطر ہوتا ہے تو یہ کہانی تھی فیلو کھان کی آنے والے دنوں میں اور کچھے کہانیاں لے کے پھر آزر ہو گئے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ لنے والے دنے والے موسیقی